ایدو لازا کی تیاریاں آخری مراحل میں مویشی منڈیوں میں گھمسان کرن جانوروں کی خریداری کے لیے شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری بیوپاریوں نے رش بڑھتے ہی آنکھیں ماتے پر رکھ لی بڑے جانوروں کی تین لاکھ تک ڈیمانڈ عام بخنوں کی قیمت پچیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک بھاہتاؤں کے لیے نوک جھوک بحث مباسہ خوش آمد تر لے جاری شاپور کانجرہ منڈی کے باہر لوڈر گاڑیوں کا رس چیفک کی روانی متاثر سگیاں منڈی میں بھی خریداروں کا بے پناہ ہو جون غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ بن گئے اے سی موڈل ٹاؤن زیشان کا ڈی ایچ اے رہبر مویشی منڈی کا دورہ چیفک مسائل حل کر کے گاڑیوں کی روانی بہتر بنانے کی ہدایت زلعی انتظامیہ غیر قانونی مویشی منڈیاں ختم کروانے میں ناکام شہر کے چوکوں چراہوں سمیت مختلف علاقوں میں قربانی کے جانوروں کی فروغ جاری گوپاری گلی محلوں میں جانوروں کے بھاوتاؤ کرنے لگے خوالٹن مویشی منڈی میں کالاگ نے دھوم مچا دی چھے فٹ اونچا نو فٹ لمبا اور سترہ منوزنی بیل شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا مالکہ کسی سٹری روڈ کے بغیر عام خوراک پر نشو نمہ کا دعویٰ فروغ کے لیے پانچ لاکھ مانگ لیے والٹن روڈ مویشی منڈی میں خدرت کازب کرشمہ دودھ دینے والا بکرہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا بکرے کا روزانہ ایک پاؤ دودھ دینے کا انکشاف بیوپاریوں نے فروغ کے لیے ایک لاکھ کی ڈیمان رکھ دی قربانی کے جانوروں پہ بچے قربان ہوتے ہیں عیدے قربان کے موقع پر سب سے زیادہ خوش بچے ہوتے ہیں قربانی کے جانور کی گلی محلوں کی سیر کرنا بچوں کا منپسند مشغلہ بچے اپنے پسندیدہ جانوروں کے ساتھ وقت گزار کر ان لمحات کو یادگار بناتے ہیں وقت کم مقابلہ سخت شہر بھر کے بازاروں میں خریداروں کا رشوروش پر مرد حضرات جانوروں کی خریداری میں مصروف تو خاتین میچنگ کی تلاش میں بے حال بچے کسی سے پیچھے کیوں رہے اپنی منپسند اشیاں خریدنے پر بسے چھوٹی عید ہو یا بڑی بناو سنگھار تو ہے ضروری عید پر بناو سنگھار پورا نہ ہو چہرہ شاداب نظر نہ آئے تو ساری تیاری خاک ہو جاتی ہے مثلہور دکھنے کے لیے خاتین کے بیوٹی سیلونز میں ڈیرے ظلفوں کے جدید سٹائلز، فلکنگ، اپر لیپس، مینیکیور کروانے میں مصروف عیدے خورمہ پر بیوپاریوں کے بعد قصابوں کی بھی چاندی ایڈوانس بکنگ کے لیے شہریوں سے مو مانگے چارجز کا مطالبہ پہلے روز بکرے کے پندرہ اور گائے زبا کے لیے تیس ہزار تک کا مطالبہ اناری قصائی بھی شہریوں کے جانوروں پر پنجا آزمائی کے لیے تیار چھوڑیاں بغدے اور چاکو تیز کرا لی عید کے دن کا مزیدار کلیجی سے آغاز، کڑاہی، بریانی اور قرمہ کے ساتھ ساتھ بار بی کیو بھی شیڈیور خاتین خانہ کی عید کی تیاریوں میں تیزی آگئی چٹ پٹے خوابوں کے مینیوں کے مطابق خریداری مکمل رانڈ روز کے لیے ریسٹورینٹ پر عید سے قبل ہی ایڈوانس بوکنگ جاری عیدے قربہ پر اتوار بازاروں میں مہنگائی کا توفان زلعی حکومت خاموش، پرائز کنٹرول کمیٹیاں غائر ادرک چار سو روپے، لحسن تین سو، تیماتر اسی روپے فی کلو فروخت ہونے لگے فیاس ستر، ہری میچ اور لیمون ایک سو بلیس روپے پر فروخت نے شہریوں کو سیخ پا کر دیا مرگی کا گوش دو سو اکانوی کی بجائے تین سو بیس روپے کا کلو فروخت ہونے لگا ڈی سی سالیہ سعید کہتی ہیں بازاروں میں سستے پیاز اور تیماتر کے چرک کھڑے کر دیئے شہری جتنا دل چاہی خریدیں شہری عید منائیں گے اور پولیس سیکیورٹی ڈیوٹی دے گی دس ہزار اہلکار تائنات، ون ویلنگ کی اجازت ہوگی نہ ہلڑ بازی کی ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا عید العزہ اور یوم آزادی کے لیے خصوصی پلان تیار عید قرمہ پر بارہ ہزار اہلکار ڈیوٹی سارا انجام دیں گے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان نصیر کہتے ہیں سوبے بھر میں ایک ہزار ستاون ایمرجنسی وحیکل پانسو پچاس خصوصی پوائنٹس پر تائنات ہوں گی شہر میں پچاس ایمبولنسز، پچیس فائر وحیکلز، تین سو موٹر بائک سیمبولنسز اور نو سو ریسکیو اہلکار ڈیوٹی سارا انجام دیں گے شہر کے مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں نے سوک کا سانس لیا نشیبی علاقوں میں پانی زمان، ظلعی انتظامیاں متحرک، پانی کی نکاسی کا کام جاری میک میں موسمیات کی عید العظاہ پر بھی بارش کی پیش گئی ادھر لیسکو نے عملے کی چھٹیاں منسوک کر دیں شہریوں کی شکایات پر فاری رد عمل دینے کے لیے عملہ عید کے تینوں دن دفاتر میں موجود رہے گا عید اپنوں کے سنگ پر دیسی آبائی علاقوں میں لوٹ گئے صوبائی دار الحکومت سنسان ہو گیا گھروں کو جانے والوں کا بس اڈوں ریل بیس سیشن پر گھر معمولی رش رہا ادھر ایم ڈی سی لاہور کا ایم ڈی ایل ڈی و ایم سی کے حمراہ لکشمی اور لاری اڈے کا دورہ صفائی آگاہی سے متعلق شہریوں سے گفتگو کی اور ویسٹ بیگز تقسیم کی ریلوے کا درہم برہم شیڈیول عید منانے کے لیے گھروں کو آنے والوں کی رہ میں حائل کراچی اور کوئٹا سے آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار مسافروں کا اتجاز غم و غصہ ریلوے حکام دفاتر سے خائب ہوتا ہے کلین لاہور کے لیے بڑی ایم پر صفائی کا بڑا پلان تیار ایل ڈی و ایم سی کے دو سو چوہتر یو سیز میں کیمپ قائم کچھہر ایک ساڑھے آتھ ہزار کینٹینرز کی صفائی کا حدف مقرر ایک سون نانوے قربان گاہوں مساجد اور قبرستانوں کی دھولائی علائشیں ٹکانے لگانے کے لیے چار ڈمپنگ سائٹ تیار اٹھارہ لاکھ سے زائد پولیتین بیکس بھی تقسیم جیوسی دو سو سینٹیس میں پی ٹی آئی کے کوارڈینیٹر نے کارکنوں کے ہمراہ بیکس تقسیم کی لیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کا بی بی پاک دامن کا دورہ جلوس کے راستوں پر صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ایڈیشنل لیپٹی کمیشنر جینرل سردر وے اے سی شالی مار بھی ہمراہ تھے قربانی کرنے والوں پر ماحول کی حفاظت بھی لازمی عبابیوں، سوسائٹیوں، گھروں کی چھتوں اور شاراہوں پر سیڈی پائی بھوننے والوں کے خلاف دفعہ 147 کے خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا ہائی گوٹ نے پابندی کے خلاف درخواست بھی مسترد کر دیتے آزادی کا جشن اور قربانی کا جوشید پر دوہری خوشیاں مصروفیات کے باوجود شہری یوم آزادی کے تیاریوں میں متحرے کشمیر میں بھارتی مظالم پر زندہ دیران کے باسی سیخ پا لاہوریوں نے قومی پرشنم کے ساتھ ساتھ مقبوض کشمیر کے جھنڈے بھی سر بلند کر دیئے بازاروں میں جھنڈیوں، بیجز، ٹی شرٹس اور چوڑیوں کی فروغت بھی وڑ گئے ڈاکٹر فردوس آشیق آبان کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے لیبرٹی چاک پہنچ گئیں اخکاریوں کو بے نکاب کرنے پر برہان بانی کو شہید کیا گیا ادھر میٹرو پولیٹن کوپوریشن اور زلائی انتظامیہ کے ذریعے تمام جھک جیتی کشمیر ریلی صدر پی ٹی آئی پنجاب ایجاز چودری، کمیشنر لاہور، ڈی سیز، سالیہ سعید سامیت ہرہکین اسمبلی اور سیول سرونٹس کی کسیف تعداد میں شرک کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کے لیے مظاہرے اور ریلیاں سیول سوسائٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے تمام جھک جیتی کشمیر ریلی تازی راہنما ندیم حاسمی، ملک اقبال اور سماجی راہنما شاہید قادر نے ریلی کی قیادت کی ریلی کی شرکہ کے بھارتی حکومت اور نرنزر موڈی کے خلاف ناری جوم آزادی پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جیتی چودہ اگست کشمیر سے منصوب قومی لوگو جاری کشمیر بنے گا پاکستان قومی لوگو کا سلوگن سرخ رنگ سے لکھا کشمیر جدوجہد آزادی کی قربانوں کا اظہار کشمیر بنے گا پاکستان کازم لیے اوپر لہراتا قومی پر چک لاہور سمیت ملک بھر کے سنما گھروں میں بھارتی فلمیں اور اشتہار دکھانے پر پابندی آئے تمام سنسر بورڈز اور ایکزیبیٹرز ایسوسیشن عمل درامت کروائیں نوٹیفکیشن زاری وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی سنما گھروں میں پابندی پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت وزیرالہ سردار اسمان بزدار پر اسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے پورازم سہولیات کی فراہمی کے لیے پتچیس عرب کے پروگرم کی منظوری فنڈ سے ساف پانی کے فراہمی سبرسکیموں کی بحالی سمیت دیگر منصوبوں پر خرچ ہوں لاہور پولیس کی سنگین جرائم کے خلاف کاروائیاں چھاپوں کے دوران پندرہ جرائم پیشہ گروہوں سے وابستہ تریسٹھ ملزمان گرفتار ملزمان سے چھ کروڑ سے زاد کی نقدی تلائی زبرات اور جالی کرنسی چھاپنے کی مشین برامت شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ اشرا تھانے کے قریب گھر میں ڈکیتی ڈاکوں کی فارنگ سے دو افراد زخمی علاقہ مکینوں نے ڈاکوں کو پکڑ کر درگت کا نشانہ بنا ڈالا پولیس نے زخمی ڈاکوں کو سیویسز حد فتال منتخل کر دیا مدرپاہ کرب سوسائیٹی میں ڈاکوں خاتون سے پرس سونے کے کڑے گلے سے چین شین کر پڑا اسلام پورا میں دن دہارے قتل ہونے والی لڑکی کا مخدمہ درز وارد کی جانب سے درز کرائی ایف آئی آر کے مطابق مقتولہ مائزہ کپڑے کا کاروبار کرتی تھی پیسے لینے کے لیے بلا کر ملزمان نے گولیاں چلا دی گرین ٹاؤن پولیس کے کارروائی ڈاکیٹ گینگ کا سرغنہ دو ساتھیوں سمیت گرفتار مال مسروکہ اور اسلحہ برامر ابتدائی تفتیش میں گرفتار ملزمان کا اٹھائی سوری اور ڈاکیٹی کی وارداتوں کا انکشاف سرد مسلمی لون لاہور پرویز ملک کی مخدوم محمود کے گھر آمر لیگی کارکون مخدوم محمود کی آیادت کی مدر پرویز ملک اور خازہ امران عزیر لیگی کارکون مرزا اخلاق احمد کے گھر بھی گئے انہوں نے مرزا اخلاق احمد کی تیمارداری کی لیگی کارکون مریم نواز کی ریلی کے دوران زخمی ہو گئے تھے پانی میں شاندار کرتب دکھاتی ڈالفن مسئلیاں اب شہر میں موجود لاہوریوں کے لیے پہلی مرتبہ ڈالفن شو کا انکار سولہ اگست کو لاہور ڈالفن ایرینہ جلو میں کیا جائے گا سٹیٹ آف دا آرٹ سی شو مستحق یتیم اور سپیشل بچوں کے لیے مفت ہوگا روس اور یوکرائن کی کمپنی کے تعامل سے ڈالفن شو ایرینہ کی تیاریاں مکم اور عید الازحہ پر مقامی سینما گھروں میں ہوگا پاکستانی فلموں کا راز فلم پرے ہٹ لف، ہیر مانجا، سپر سٹار جوڑی شیراندی اور پیشی گجراندی سینما گھروں کی زینت بنے گی موسیقی